اب ہم اس بندو پر آتے ہیں جس پر آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ میں مانوتا واد کی چرچہ تو کر رہا ہوں لیکن مانوتا واد کیا ہے کیا پریبھاشہ بنتی ہے کیا معنی ہے اس پر پرکاش نہیں ڈال رہا ہوں پر ایسا سوچنا آپ کا غلط ہے کیونکہ پور میں میں نے مانوتا واد کو سنکھپ میں آپ کو بتایا ہے پرارم میں اس ادھائے کے پرارم میں ہی لیکن اب ہم آتے ہیں کہ مانوتا وادی وچار دھا اگلے بندو پر کی مانوتا واد کی جو ویاکھیا تھی وہ کیا تھی شکشن و شکشہ اب دیکھ لیجئے شکشن اور شکشہ یعنی وشو دیالوں میں جو ادھیان ہو رہا ہے ودیارتی جو ادھیان کر رہے ہیں جیون میں جو ادھیان کرنا ہے وہ دھرم کی اپیکشہ اب مانوں کو کیندر میں رکھ کے کی جائے گی پور میں جو سارا ادھیان ہوتا تھا اندکار کال جس کو ہم کہتے ہیں یا مد یگین کال اس سمیں پادریوں کا دھرمادکاریوں کا اتنا پرباو تھا اتنا دباو تھا کہ ستت روپ سے ہر کھیتر میں ان کے شکشہ کے معنی ان کے لیے کیول دھرم ہی تھا دھرم ہی شکشہ ہے ایسا ایک طریقے سے ان کا عرط تھا عیسائی دھرم ہی شکشہ ہے لیکن اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کال کے وچارک جس میں پیٹرارک سب سے آگے تھا ان کا کہنا تھا کہ وشو دیالیوں میں جو بھی ادھیان ہو رہا ہے وچارکوں بدھیجیویوں بدھیارتھیوں شکشکوں ان کے بیچ میں جو بھی تالمیل ہو رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے ادھیان ہو رہا ہے اس کے کے اندر میں مانو ہو منشی دھرم نہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مانو کو لے کر جتنے بھی کتوحل ہمارے سوال ہیں ان کے اتر کھوئے جائیں مانو کون ہے کیوں آیا ہے مانو کا اس دھرتی میں اس کی کیا کیا اس کے کام کے دائرے ہیں مانو کو بھیجا گیا ہے تو کس لیے کیا ادھیش ہیں مانو اور سکھ بھوتک واد مانو کی چنتائیں مانو کی پریشانیاں مانو کا وکاس دھرم کا وکاس نہیں دھرم کی دکتیں نہیں مانو کی دکتیں مانو کی پریشانیاں مانو کے لیے سکھ اس دھرتی پہ جو منش آیا ہے اس کے جیون یاپن کو کیسے وکاسد کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو پربھاوی کیا جا سکتا ہے کیسے اس میں پوزیٹیو لائے جا سکتے ہیں اس پر ادھین کیا جائے یہی مانو تا وادی بچار دھارہ کہلاتی ہے اور اس بچار دھارہ کی شروعات اٹلی کے پادوہ وشو دیالے سے شروع ہوتی ہے وہاں اس کا ادھین پرارم بوا اس کے بعد جدی ہم مانو تا وادی بچار دھارہ کی بات کریں تو فلورنس شہر جو ہے وہ اٹلی کا سب سے زیادہ بودھک اور کلاتمک کرتیوں کے سریجن کا کینڈر بنا فلورنس ادھین وشو دیالے شکشہ شکشن اس کے لیے تو پادوہ پرسط تھا لیکن جدی کلاتمک اور بودھک پرگتی کی بات کریں کرتیوں کی بات کریں کلا کو کرتیوں کے روپ میں بدلنا کلا کے گیان کو یا بودھک گیان کو کرتیوں کے روپ میں آکرتی دینا یہ سب سے زیادہ فلورنس میں ہوا تو فلورنس اس لیے پرسط تھا ہے پادوہ شکشنک کاریوں کے لیے پرسط تھا ہے فلورنس کلاتمک کرتیوں اور بودھک کرتیوں کے لیے پرسط تھا ہے کیا کیا رچنائیں ہوئیں کرتیاں مطلب رچنائیں اس کے بارے میں ہم ایک ایک ویکتی کے بارے میں ہم آگے جانیں گے ایک ویکتی بہت پرسط تھا اس کال میں وہا تھا دانتے دانتے نے اپنے ایک پستک لکھی اس پستک کا نام تھا دیوائن کامیڈی اس میں اس نے پوپ اور چرج پر بڑے کٹاکش کیے بڑا ویانگ کیا اس پر پرشن چند اٹھایا ان کی ستتہ پر ان کی ادھکار پر ان کی ورچسوتہ پر دیوائن کامیڈی کامیڈی کارت کیا ہوتا ہے کامیڈی کارت ہوتا ہے مزاک دیوائن مطلب بھگوان تو جی شیرشک سے ہی جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں پوپ اور چرج اس پر پرشن اٹھایا جانے لگے اور اس پر اتنے مہان گرنٹ لکھا گیا ڈیوائن کامیڈی اور لکھا کا نام ہے دانتے ڈ ا ا ا ا ڈ ڈ ا ا ڈ ا ڈ ا دانتے اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے چھوی چھتروں کے مادھیم سے مانوتا واد پر جوڑ دیا اب دیکھئے دانتے نے پستک کے مادھیم سے مانوتا واد کو بڑھاوا دیا کیونکہ اس کی پستک میں دھرم پر اٹیک تھا دھرم پر اس نے حملہ کیا تھا تو دھرم بنا ماناؤ اس کا عرض وہ ماناؤ کے پکش میں اس نے پستک لکھی تھی ماناؤ واد کو آگے بڑھایا تھا اپنے سہیت گرنت کے مادھیم سے ایسے چھوی چھتروں کے مادھیم سے بہت چھترکار نے ماناؤ واد کو بڑھاوا دیا جس کے ان کے چھتروں میں ان کی رچناوں میں ان کی پینٹنگ میں ان کی مورتی کلا میں ماناؤ کے اندر پر تھا منش کی سمس سیائیں منش کے جیون کا لکش منش کا سکھ اس کو اندر بندو پر لاکر لوگوں نے چتر بنائیں پینٹنگ کی مورتیاں بنائیں آدھی آدھی تو یہ بھی ماناؤ وادی بچار دھارہ کو بڑھانے میں سہائک ہوا نشکرش کیا جو رینے سا ویقتی تھا پنر جاگرن کے کال کا جو ویقتی تھا وہاں ایک ایسا ویقتی تھا جس کی انیک روچیاں ہوں پنر جاگرن کے کال کا ویقتی ایسا تھا جس کی بہت ساری روچیاں ہوں وہاں ایک وشے پر ماسٹری نہیں تھا he was like a jack of all trades he was like ہر وشے انیک روچیاں ہوں اور بہو مکھی پرتبہ کا دھنی ہوں ہم ایسے ویکتیوں کے بارے میں اب لائن سے کرم سے بات کریں گے پہلا اس میں جو سب سے سرشیشت نام ہے وہ ہے لیوناردو دو 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 کے پنر جاگرن کال کا سروت تم ادھارن ہے مانو تا وادی وچار دھاروں کا سروت تم ادھار یا گنی تک گی تھا واسط وشے شک گی تھا سائنٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت اچھا پینٹر تھا اور اس کی جو کلاکرتیاں ہیں وہ وشو پرسد آج بھی ہے لیو ناردو دا ونسی اس ادھیائے کے پرمک بندوں جس کا ہم کو ادھیان کرنا ہے اگلا اتحاس کا مانو وادی درشتی کون اس پہ تھوڑا اور پرکاش ڈالیں یدی ہم بات کرتے ہیں اندکار یگ کی تو اندکار یگ رومن سامراج کی سماپت ہونے کے بعد رومن سامراج کے پتن ہونے کے بعد کا کال اندکار یگ کہلاتا یعنی پانچویں صدی سے اور اس کال میں ویکتی پر چرچ اور پوپ بہت ہوی رہتا ہے اندکار یگ میں ویکتی پر چرچ اور پوپ بہت ہوی رہتا ہے ویکتی کا استطف نگنی رہتا ہے تیسری بات یہ کال سامنتی کال ہے جب راجہ کی ستھی بھی ایک طریقے سے بڑی کمجور رہتی ہے یہ جو کال ہے مد کال جس میں ویکتی پر چرچ اور دھرم ہوی ہے چرچ دھرم اور پوپ ہوی ہے اس کا کال لگ بھگ ایک ہجار ورشوں کا ہے پانچویں شتابدی سے موٹا موٹا ہم لے سکتے ہیں پندرہویں شتابدی تک ویسے چودہویں شتابدی سے پرارم مانتے ہیں آدھنک کال کا لیکن چودہویں شتابدی میں تو آدھنک کال کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو لگ بھگ ایک ہجار ورش کہنا صحیح ہوگا مانوتا وادیوں کے دوارہ جو کال کا جو ویبھاجن کیا گیا ہے جس کا میں پور میں جکر کیا اس کو پھر ایک بار دور لیں پانچویں سے چودہویں شدی مدیوگ یہ جو ویبھاجن ہے یہ مانوتا وادی دشتکون رکھنے والے لوگوں کا چودہویں سے گیارویں صدی آرمبک مدیوگ یدیوپی مدیوگ تو پانچویں صدی سے پرارمب ہو گیا ہے لیکن اندکار کے بعد کال کو دو بھاگوں میں بانٹتے ہیں اتحاسکار اور اس میں ایک کال کو کہتے ہیں آرمبک مدیوگ اور دوسرے کال کو کہتے ہیں اتر مدیوگ اتر یعنی بعد میں ایک تو ہوتا ہے پرشن اور اتر اور دوسرا ہوتا ہے اتر مطلب بعد میں تو گیارویں سے چودہویں صدی کا کال اتر مدیوگ کہلاتا ہے یہ اتحاس کا مانو وادی درشت کون کا کال ویبھاجن ہے چودہویں صدی اور آہٹ اس شبد کو آپ جوڑ کے رکھیں ہمیشہ پندرہویں صدی سے واسطوں میں آدھنک کال پرارم ہو جاتا ہے اور اسی لئے ایک ہزار ورشوں کا کال کو اندکار یگ یا ایک ہزار ورشوں کے کال کو مدھی یگ اتحاس کار مانتے ہیں اور آدھنک کال کا پرارم صحیح روپ میں پندرہویں شتاب بھی سے ہوتا ہے آدھنک اتحاس کارن دوارہ جو یہ کال بھی بھا جن کیا گیا ہے اس کا کچھ لوگوں کے دوارہ اس کی آلوچنہ کی جاتی ہے ان کارن کو دیتے ہوئے کہ اتنے لمبے سمیہ تک ایک ہزار ورشوں تک مدھی یگ کال میں کچھ نہ ہوا ہو ایسا کہنا اچھت نہیں ہوگا لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پندرہوی شتابدی کے بعد جو ہم وکاس دیکھتے ہیں جو تیور وکاس دیکھتے ہیں اس کی تلنا میں ان ایک ہزار ورشوں میں ہوئی گتی ودھیا ایک طریقے سے نگن ہیں مانو کا وکاس بھی لگ بھگ شون یہ مانو جو مانو سویم کی جو سماج میں وہ ایک دم شون تھی کیونکہ دھرم اتیاد حاوی تھا پورا آڈمبر تھا اند وشواس کا بول بالا تھا دکھاوا پرپنچنا چل اور بعد کے کال میں ہم دیکھتے ہیں دھرم کے اندر بھرشتا چار ان سب کے مدی نظر اتحاس کاروں کا ایسا ورگی کرن کیا گیا ہے اس ورگی کرن کو لے کر کچھ دوسرے ورگوں کے دوارہ کچھ دوسرے اتحاس کاروں کے دوارہ کچھ آلو چنا بھی ہوتی ہے پرمکھ بندووں کے ادھیان کے تحت اب اگلا بندو جو ہے وہ ہے ویگیان اور درشن عربیوں کا کیا یوگدان تھا ویگیان اور درشن میں عربیوں کے یوگدان کی بات کریں جو عربوں کے یوگدان کی بات کریں تو انہوں نے ویبن گرنسوں کا انواد کیا پلیٹو اور ارستو کے پراشین گرنسوں کا ادھیان رومن اور یونانی سنسکرطی کی جانکاری کے مدد ہیں عربیوں دارہ ویبن گرنسوں کا انواد اس سے پلیٹو اور ارستو کے پراشین گرنسوں کے ادھیان میں مدد ملی یہ انواد سے اور پلیٹو اور ارستو تو اس سبھتا کے لیٹن سبھتا کے مہا ستم تھے اس کے پرتیق تھے ان کا جب انواد ہوتا ہے ان کی پستکوں کا ان کی رچناؤں کا تو ویچاروں کا جو منθن بہت تیور ہونے لگتا ہے اور اس تیور منθن کے پرنام شروع نئے ویچار نئی پرمپرائیں بدلتی ہوئی پرمپرائیں دکھائی دیتی ہیں اور اسی لئے اس کال کو ہم کہتے ہیں بدلتی ہوئی پرمپرائوں کا کال ویجیان اور درشن کے کھیتر میں جو دوسرا یوگ دان اس انواد کے علاوہ یونانی ودوانوں دورہ عربی لیکھوں کے عربی جو لیکھک تھے ان کے گرنتوں کا انواد ہوا پہلا تو عربیوں دورہ انواد ہونا دوسرا یونانی لیکھکوں دورہ یونانی ودوانوں دورہ عربی لیکھکوں کی پستکوں کا انواد ہونا جس میں کھگول شاصر تھا جوتش وگیان رسائن ان سب کا انواد ہونا اور یاد رکھیں گے یہ انواد ہونا سویم میں نئے وچاروں کو جننی دیتا ہے ان انواد ان انوادوں کا انیے لوگوں تک پہنچنا پشتک کے مادھیم سے پرنٹنگ پریس کے مادھیم سے یہ جیدہ اہم تھا اور یہاں پر آپ کو بار ام بار یاد رکھنا ہوگا کہ پرنٹنگ پریس کی بھومی کا کتنی مہتپونڈ رہی ہے یورپ کو مدی کال سے نکال کر آدھنک کالو لانے میں یورپ جو آج بنا ہے اس کی جو آدھار شلہ پندرہویں شتابدی میں رکھی گئی اس کے پیچھے پرنٹنگ پریس کا بہت اہم یوگدان ہے سو ایک بار پنا عربیوں دوارہ عرستو پلیٹو کے پستکوں کا انواد اس کے بعد یونانی ودوانوں دوارہ عربی لیککوں کے دوارہ لکھی گئی کھگول ویجیان رسائن ویجیان یوتش ویجیان میں پستک اور اس کے بعد وش دیالوں کے پاتکرم میں ویجیان اور درشن کانون تو مکھ ویشے تھا ویدھی تو مکھ ویشے تھا ویدھی ویجیان لیکن اس کے ساتھی ساتھ اب ویجیان کا دھیان سائنس کا دھیان سائنس جو ہے وہ ترک آدھاریت وشہ ہے اور دھرم جو ہے وہ ترک پر وشواس نہیں کرتا کم سے کم اس کال کا دھرم جو تھا وہ تو اند وشواس پر آدھاریت دھرم تھا تو ایک طریقے سے سنگھرش کا کال ہے یہ دھرم بنام ویجیان دھرم بڑا یا ویجیان اور اس سنگھرش کے کال میں ہم دیکھتے ہیں ویجیان ویجیانک سوچ دھیرے دھیرے ہاوی ہونے لگتی ہے اور دھرم دھرم آدھاریت سوچ آدمبر آدھاریت سوچ دکھاوا یہ سب اب پتن کی اور جانے لگتا ہے تو اس پرکار عربوں کے یوگدان کی ادھی بات کریں تو ویجیان کے کھیتر میں ان کا بہت اہم یوگدان ہے اور ویجیان اور درشن جیسے ویشیوں کا ادھیان انہی کے پریاش سے اس کال میں ہوا جس نے ہماری ویچار دھارہ کو آدھنک ویچار دھارہ کے روپ میں بدلنے میں بہت اہم بھومی کا نبھائی اب اب سمیہ آ گیا ہے کہ ہم پریشت بھومی کو ایک طریقے سے وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ سے تاتپر میرا یہ ہے کہ ہم سنگشپت میں ایک تھوڑا جانے ایک تیور گتی سے لیکن کہ چودہویں اور پندرہویں شتابدی میں کس سمیں کیا ہوا جس نے پرمپراؤں کو بدلنے میں اہم بھومی کا نبھائی شروعات میں سرپثم تیرہ سو میں اٹلی کے پادوہ وشدیالے میں مانو تاوات پڑھایا جانے لگا تیرہ سو صدی میں دیکھئے پادوہ جیسا میں نے بارم بار کہا ہے پہلی پہلا نگر پہلا شہر جہاں وشدیالے کھلتا ہے اور مانو تاوات اس کے ادھیان کا کیندرہ تیرہ سو اکتالیس میں پٹرارک کو روم میں راجکوی کی اپادی سے سممانت کیا گیا یعنی اس کے مانو تاواتی وچار دھارہ کو ایک طریقے سے اپروف کیا گیا سویکار کیا گیا اس کی مہتہ کو مانا گیا اس کے وچار کو ایک سمچیت ستھان دیا گیا اور بلکہ پٹرارک کو راجکوی بنانے کا پرنام یہ بھی ہوا کہ مانو تاواتی وچار دھارہ کے لوگ اب کھل کر سامنے آنے لگے تیرہ سو انچاس فلورنس میں وشدیالے کے ستھاپنا ہوتی ہے تیرہ سو نبے جیفری چوسر اس نے ایک پستک لکھی جیفری چوسر نے کینٹر بری ٹیلز کہانیوں کے قصے ہیں کہانیاں ہیں اس میں اور جس میں اس سمیہ کے پرمپراؤں اس سمیہ کے پرثاؤں کو لے کر اس نے وہ کہانیاں لکھی ہیں اور بدلتے ہوئے سماج کا بہت سٹیک چترن کیا ہے تیرہ چودہ سو چھتیس میں فلورنس میں ڈیوما کا پرتیروپ تیار کیا جاتا ہے ڈیوما کیا ہے سنسد جسے وہاں کی بھاشے میں ڈیوما کہتے ہیں ڈیوما کا پرتیروپ تیار کرنا ڈیوما کا ایک ایک اس کو ایک آکار دینا یعنی راجنیتک پریورتن کی آہٹ دکھتی ہے راجشاہی سے ہٹ کر اب ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں لوگ تانترک وچار دھارہ کو بڑھاوا ملتا ہے اور اسی کے پریپریکش میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوما کا ایک پریروپ تیار کیا گیا چودہ سو تریپن آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں نے بارم بار کہا ہے وہاں ورش جب کسٹنطنیہ کے بائزنٹائن شاسک کو آٹو من ترک نے پراجت کیا سلزک ترک جس کو میں نے کہا تھا آٹو من ترک کہلاتے ہیں آٹو من ایمپائر کی ستھاپنا ہوئی کس کو ہٹا کر بائزنٹائن ایمپائر کو ہٹا کر بائزنٹائن ایمپائر کو یونانی ایمپائر بھی کہتے ہیں پوروی رومان ایمپائر بھی کہتے ہیں تو کسٹنطنیہ پر کانسٹینٹین اوپل اس پر ترکوں کا حملہ اور ترکوں کا قبجہ بہت بڑی گھٹنا چودہ سو تریپن بہت بڑا لینڈمارک آدھنک یورپ کے شروعات کے وشہ میں چودہ سو چوون ٹھیک ایک ورش بعد اس گھٹنا کے گٹن بھرگ دوارہ کیا ہوتا ہے مووویبل ٹائپ سے بائیبل کا پرکاشن ہوتا ہے مووویبل ٹائپ یعنی ایک طریقے سے ٹائپ رائٹر جیسی چیز ہوتی ہے اور اس سے بائیبل کا پرکاشن ہوتا ہے اور پہلا جو ٹائپ رائٹر گٹن بھرگ اس کا جو عوشکارک ہے اس کا نام ہے گٹن بھرگ یاد رکھیں گے چودہ سو چوراسی میں پورتگالی گھڑن تکیوں نے سور کا ادھیان کر اکشانش کی گھڑنا کی سور کا ادھیان کر یعنی سور کو کیندر مانتے ہوئے اکشانش دشانش کی بات کی چودہ سو چوراسی میں چودہ سو بیانوے یہ نشت روپ سے آپ کو یہ غرش معلوم ہوگا چودہ سو بیانوے وہ غرش ہے جب پہلی بار سب بھی مانوں امریکہ پہنچتا ہے جو انون لینڈ تھا انجانہ دیش تھا انجانی جگہ تھی دیش نام وہ تو جمین تھی بس بھاگولک جمین کوئی دیش نہیں تھا بھارت کی کھوچ کے پریاس میں کولمبس جس جمین پر پہنچتا ہے وہ امریکہ کہلاتا ہے دیکھئے وہ کولمبس جو ہے اس کے یاترہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور پرستاوید جو اس کا مارگ تھا بھارت آنے کا وہ کیسا ہے اور دیکھئے پھر وہ امریکہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ویسٹ انڈیز کے خیتر میں جب وہ پیار رکھتا ہے وہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اس نے ایک نئی جگہ کھوچ لی اور وہ ہے امریکہ کولمبس امریکہ پہنچتے ہیں چودہ سو بیاننبے چودہ سو پنچانبے میں لیوناردو دو ونسیج جس کا جکر میں نے کیا ہے ایک پرسید گھنی تاگیہ پرسید چترکار پرسید واسطو شلپکار پرسید واسطو شلپکار اپنے طریقے سے وہ ایک بہت شاندار پینٹنگ بناتے ہیں جس کا نام ہے The Last Supper سپر کا ارد کیا ہوتا سپر مطلب شام کا بھوجن شام کا بھوجن ناشتہ نہیں بھوجن اسے کہتے ہیں ڈینر بھی بھوجن کہلاتا ہے پر یہ جلدی لے لیا جائے تو وہ سپر ہوتا ہے S-U-W-P-E-R The Last Supper یعنی انتیم بھوج وہ انتیم بھوج عیسیٰ مسیح سے سمبندت ایک بہت پرسید پینٹنگ ہے عیسیٰ مسیح سے سمبندت بہت پرسید پینٹنگ ہے اور اس کے نرماتہ ہے بنانے والے ہیں لیونارد دو ونسی اس چتر کی اپنی مہتتہ تھی پندرہ سو بارہ میں جو انتیم جانکاری چودہویں اور پندرہویں شتابدی کے پریورتن شیلکال کی انتیم جانکاری آپ کے لئے جو مہتپونڈ ہے وہ ہے مائیکل اینجلو نے سسٹائن چیپل کی چھت کو بنایا دیکھئے سسٹائن چیپل چیپل کیا ہوتا ہے ایک طرح کا چرچ یہ چرچ دیکھئے اس کے چھت کی بھاویتہ دیکھئے ایک تو چرچ فہم میں اتنا وشال اس کی اتنی اونچی اونچی منارے اور گمباج اور اس کی چھت کی اونچائی دیکھئے اس چھت پر اندر سے کیسے مائیکل اینجلو نے اتنی شاندار کلا کرتیاں بنائی ہیں جو ہر درشتی سے ویگیانک درشتی سے تارکک درشتی سے اور اعتحاسک درشت سے بلکل کھری اتری ہیں اس پینٹنگ کا بنانا اس کال کی چتر کلا کا سروشش نمونہ کہا جا سکتا ہے مائیکل اینجلو کے دورہ پندرہ سو بارہ میں ہم نے جتنا ادھین کیا اس میں ہم نے پایا کہ نگری یہ سنسکرتی جو ہے بڑھتے ہوئے نگروں کی سنکھیا یہ اس کال کی ایک بہت بڑی وشیشتہ ہے نگروں کا بڑھنا ان کی سنکھیا بڑھنا ان کا وکاس ہونا یہ اس کال کی وشیشتہ ہے اور جتنے بھی جو نگر تھے وہ سب گیان اور کلا کے الگ الگ کیندر بن گئے تھے ساتھ ہی ابھیجاتورگ کے لوگوں کے دورہ ویاباریوں کو ویاباریوں ابھیجاتورگ کے ویاباریوں اور وانج جسے جڑے ہوئے لوگوں کے دورہ کلا کاروں کو سرکشڑ دینا آشر پردان کرنا اس بندو کی محتہ ہم نے سمجھی اور چھاپے کھانے کا وشکار کتنا اہم ہوتا ہے لوگوں تک اپنے وچاروں کو پہنچانے میں اور لوگوں میں ایک طریقے سے جاگریتی پیدا کرنے میں کتنا اہم ہے یہ بھی ہم نے جانا خاص کر جو لوگ دور دراج کے کھتروں میں رہتے تھے وہاں تک شہر کے رہنے والے کلا کاروں سہیت کاروں چتر کاروں کی باتیں پہنچنا اس بدلتی ہوئی پرمپراؤں کے کال کا یا اس کال میں بدلتی ہوئی پرمپراؤں کا مکھ کارن بنی پہلے جو ہاتھ سے پسٹک لکھتے تھے وہ ایک تو پانڈو لپی ہی ہوتی تھی مینوسکرپ جیسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پانڈو لپی کے ہونے کے علاوہ اس کی کچھ اور پتیاں بن جاتی تھی وہ بھی ہست لکھت تو بڑی مہنگی بھی ہوا کرتی تھی لوگوں کی پہنچ سے باہر تھی اب سستے میں پرنٹنگ پریس کا عوشکار کے ساتھ سستے میں لوگ کو ساہیت ملنے لگا یہ وہ کال بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رومن سنسکرٹی اور یونانی سنسکرٹی کا ادھیین بھی ہوتا ہے اس بندو کو بھی تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں کہ اس بندو کا کیا مہتو ہے دیکھئے مدھ کال میں رومن سنبتہ کو پوری طرف بھلا دیا گیا اور اٹیلی جیسی جگہ میں جہاں اس نے اپنی سوائم کی سنبتہ کو بھلا دیا یہ اپیکشہ کرنا کہ یونانی سنبتہ سے ان کا کوئی سنبتہ ہوگا یہ گلت ہوگا لیکن اور سچائی تو یہ ہے کہ اس کی جان بوجھ کر اپیکشہ کی گئی کیونکہ سامنتوں کا اور دھرمادکاری لوگوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلقات نہیں تھا ان کو اس چیزوں میں کوئی رچی نہیں تھی اور اس لئے مدھ یگ اور سندھ کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹن اور اس کے ساتھ ہی یونانی سہیت کا گہن ادھی ہوتا ہے مدھی یگ اور آدھ سندھ کال یعنی تیرہویں چودہویں شتابدی سندھی یعنی جہاں جڑتے ہیں اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹن اور یونانی سہیت کا بہت پرچور ادھیan ہوتا ہے پرنام کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی سوچ آتی ہے چوتنتر سوچ آتی ہے ویابق درشتی کون آتا ہے اور کس تن تنیا پر ترکیوں کے دوارہ کبجہ کیے جانے کے بعد اس سبھتا کے ادھیان میں ایک تیورتہ آتی ہے کیونکہ عربیوں کے آنے سے کیا تھا اور اسی لئے نوین ویگیانک سوچ کا نوین ویگیانک درشتی کون کا سریجن ہوتا ہے اور یہ جو نوین ویگیانک سوچ کا سریجن ہے وہی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں آدھنک یک کے آنے کا پرچائق آدھنک یک کے آنے کا دیو تک آدھنک یک کے آنے کا سوچ کا کاری کرتا ہے نوین ویگیانک سوچ کئی ویدیوان نے اسی کو اس لئے اس کال کو رینے سا کہتے ہیں سنگ شپت میں تیرہ سو سولہ سو کا کال سانسکرط پریورتن کا کال بنتا ہے اور اس پکار ہم نے جو بیوین پریورتن ہوئے اس کو ہم جاگرن پر ہم ایک بار پھر جانے کیونکہ پر جاگرن اس ادھیائے کا سب سے مکھ وشہ ہوتا ہے پر جاگرن سے کیا تاتپر ہے اور پر جاگرن کے کارن کیا تھے یہ بہت اہم پرشن ہوتا پر جاگرن کے تاتپر کے بارے میں بات کریں کہ اس کے کیا معنی لیٹن سنسکرطی پوری طرح سماپ تھو گئے رومن سبتہ پوری طرح نشٹ کر دی گئی سامنتوں نے کچھ نہیں بکشا اور ایک طریقے سے اس کے ستھان پر اند وشواسوں کو یہ دھارمی تتھا کتھے دھارمی گروہ نے بہت بڑھا دیا مانوں کا کوئی اوچت نہیں تھا کوئی استر تو نہیں تھا اور یہ جو کال ہے پانچ سو سے پندرہ سو ہم نے بتایا لیکن دوران آخری جب سندی کال جو ہے اس سندی کال میں کیا شروع ہوتا ہے ایک طریقے سے سوچ میں نوین بچاروں کا آنا شروع ہوتا ہے وہ ہی یونانی کے آنے کے قارن اندوشواس کوپرتہ آڈمبر واد برشتا چار اس کے ستھان پر مانوتا واد آتا ہے اس کے ستھان پر بھوتک واد آتا ہے اس کے ستھان پر سانسارک سکھوں کی بات زیادہ کی جانے لگتی ہے اور سانسارک سکھوں بھوتک واد پر جب چرچہ ہوتی ہے تو اس پہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا دھیان کی تیورتہ یا پرمپراؤں کو بدلنے میں تیجی لانے میں سہائق ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سانسکرٹک پریورتن ہے یہ معنوں کی بھلائی کے لئے تھا آدمی کو لگ رہا تھا کہ ہمارے وکاس کے لئے یہ سوچ آ رہی ہے یہ سوچ ہے اور یہ نئی سوچ ہمیں ایک تمام جنک جیون جینے میں سہائق ہوگی رینیسان جو شبد ہے اس کو میں بتا دوں کہ ایک فرانسیسی شبد ہے ر ای 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 ڈی ای 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 شبد ہے اور پنر جاگران اس کا آردھ ہے سب سے پہلا اس کا جو اپیوک کیا تھا وہ ایک بدوان اٹلی کے بدوان نے کیا لیکن بعد میں جیسا میں نے کہا برخار نے اس کا اپیوک کیا رہنیسان کا اٹلی کے سمبند میں جاگر برخار ویسے تو سویڈزر لینڈ کے بریسلے وشید دیالے سے جلے ہوئے تھے سویڈزر لینڈ کے بریسلے وشید دیالے سویڈزر لینڈ وردیار تھی تھے انہوں نے یہ مانوطہ وادی وچار دھارہ پر وشیش بل دیا لیوپول فون رینگ آدھنک اتحاس کے کولمبس اور پتیق شواد کے جنک کے روپ میں مانے جاتے ہیں جنک مطلب جنہوں نے شروعات کی آدھنک اتحاس کا کولمبس کہا ہے یہ ایک تو آپ سے اسے آپ یاد رکھیں گے ویسے تو وی او این ہے ان کے نام میں لیکن اتحاس ہوتا ہے فون اس کو یاد رکھیں گے اور یہ آدھنک اتحاس کے کولمبس کہلاتے ہیں احتیاس پرچک شواد احتیاس پرچک شواد مطلب کسی چیز کی سچائی کو تبھی سوکار کرنا جب اس کا پرتکش اداہرن سامنے ہو اور اسی لئے انہیں شریشت اتحاس کاروں میں مانا جاتا ہے کیونکہ وہ ساکھیوں پر وشواس کر کے انہوں نے آذنک اتحاس کی رچنا کی ہے رینک نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اتحاس کار کا پرثم ادیش ہے کہ راجیوں اور راجنیت کے بارے میں لکھے رینک نے انہیں بتایا تھا کہ وہ راجیوں لیوپول فون رینک نے برک ہارڈ کو بتایا تھا کہ راجیوں اور راجنیت کے بارے میں لکھے لیکن یدیپی فون رینک برک ہارڈ کے گرو تھے برک ہارڈ اس بات پر سہمت نہیں تھا کہ اتحاس جو ہے وہ راجنیت تھا ہاں اُلٹے برک ہارڈ تو اپنے گرو کے اس اتحاس سمبند سیمت لکھوں سے اسنت شتھی تھا اس نے تو یہ کہا کہ اتحاس لیکھن میں راجنیت کے علاوہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اتحاس کا سمبند سانسکرطی سے اتنا ہی اہم ہے جتنا کی راجنیت سے ارثات کوئی بھی اتحاس تب تک اپنڈ مانا جائے گا جب تک سانسکرطی پہلو کو اس میں نہ جڑا جائے یہ برک ہارڈ کی سوچ تھی اور اٹھارہ سو ساٹھ میں جاتا میں نے بتایا اس نے پستک لکھی سیولائزیشن او رینیسان ان اٹیلی اور اس کے اس پستک نے مانا ہوتا وادی سانسکرطی کے پہلو کو چھوا یہ سانسکرطی اس وشواص پہ آدھاری تھی کہ مانو اپنے نرنے لینے کے لئے خود سکشم ہے اسے کسی دوسرے پہ نرور ہونے کی جورت نہیں آگے بڑھنے میں بھی وہ سمرت ہے اور ایسا ویکتی آدھنک جبکہ مد مانو چرچ سے نینتر سو اس پرکار مد یگین بنام آدھنک یگ کو میں انتر دکھاتے ہوئے انتر سپشٹ کرتے ہوئے برک ہارڈ کا کہنا تھا کہ جہاں مد یگین مانو چرچ کے دوارہ نینتر تھا آدھنک مانو سوط انتر ہے آدھنک مانو پوری طرح سے اپنے بارے میں خود نینتر لے سکتا ہے